ڈراما سیریل جون کی اپیسوڈ ڈیٹ میں آریان کے دوست اس کو تیار کر رہے ہوں گے کہ وہ جاب کے لیے انٹرویو دینے جائے تو وہ کہے گا کہ میں کسی ولیمے پہ نہیں جا رہا جب اس کو دوست کہے گا کہ انٹرویو دینے کے لیے اسی طرح کیار ہو کر جانا کرتا ہے آریان انٹرویو کے لیے جائے گا تو وہاں پر وہ پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی زیادہ سٹیڈی کی لیکن آپ نے کہیں اپلائی کیوں نہیں کیا تا وہ کہے گا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اور میں نوکری نہیں کرنا چاہتا تا وہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی مجبوری کے تحت آئے ہیں وہ کہے گا ہاں لیکن میں ایک شیئر نہیں کرنا چاہتا کچھ پرسنل ہے اور اس قسم کی باتیں سن کر وہ ان سے کہے گا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کچھ پرفیشنل قسم کی سوال کریں گے میری جاب سے متعلق میری فیلڈ سے متعلق بھی سوال کریں گے اس قسم کے سوال تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی کو بھی اس قسم کی جاب کیا جا سکتا ہے اور آپ جو گارنٹی مانگ رہے ہیں تو وہ تو کوئی شوٹی برنڈ بھی فیل کر کے دیا جا سکتا ہے اور اس قسم کی باتوں کی وجہ سے آئندہ وہ جہاں بھی جائے گا انٹرویو میں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی دوسری طرف مریم محلب سے کہہ رہی ہوگی کہ تمہیں پتا ہے کہ آریان نے یہ ساری شرطے کس لیے مانی ہیں صرف وہ صرف میرے لیے خودشیری اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے ہوئے یہ بات شیئر کر رہا ہوگا کہ جاب اس کو ملنے والی نہیں ہے کیونکہ اس کا غصہ ہی اس کی جاب کے آگے آوی ہو جائے گا اور پھل فرض اس کو جاب مل بھی گئی تو ہم اس کے پاگل پن کا سیٹیفیکیٹ وہاں پر دے دیں گے تاکہ اس کو جاب نہ مل سکے اور ایک دفع انٹرویو کے دران ایسا ہو بھی جاتا ہے دوسری طرف آریان اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوگا کہ یہ پرانے زمانے کے فلموں میں ایسا ہوتا تھا اور اس کی زمگی شرطیں وہیں پھل گئی جاتی تھی آج کل کون اس کی زمگی شرطیں لگتا ہے تا وہ ٹینہ سے کہے گا کہ تم میری مریم سے تھوڑی سی بات کروا گو جب ٹینہ اس کو فون کرے گی تو سمجھ جائے گی اور وہ اس کو کہے گی کہ نہیں ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ میں کمزور نہیں پڑھنا چاہتی تینہ اسے کہے گی کہ میں نے آریان کی سمجھا ہے لیکن وہ نہیں مار رہا تا وہ اسے کہے گی کہ اس جوگ اس جیسا بیچین دن میرے پاس بھی ہے وہ اپنا بہت ہیار رکھے میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں ملتے ہیں آگری اپیسوڈ میں ویڈیو دیکھنے کا بہت چھوٹی ہے